پاکستان تین مہینے کے بعد میچ جیت گیا ہے لیکن اس میچ میں جو پرفومنسز بیٹنگ کے اندر ہوئی ہے نا وہ آگے جا کے جو نو جون میں انڈیا پاکستان کی میچ اور ورلڈ کم میں پاکستان کے ساتھ بیٹنگ میں ہونے والا ہے نا وہ دیکھ کے خوف آ رہے ہیں اور ساست بولنگ اگر آج بہتر ہوئی ہے تو وہ جو بولنگ کروا رہے تھے وہ ایسا بیٹسپن کھیل رہے ہیں اور بیٹسپن کی پرفومنس فضول آ رہی ہے بابت فورم میں نہیں ہے تو آگے جا کے خطرے کی گرنٹی ورلڈ کب کیلئے بان گئی ہے ایک میچ آپ جیتے تو ضرور ہیں ہم لیکن اس میچ پر خوش ہونا میری سمجھ سے باہر ہے دیکھیں پاکستانی ٹیم کا کیا حال کر دے ان پلیئر نے جو پاکستانی ٹیم کی لوٹ وہاں پہ جوئی ہے پاکستانی ٹیم کے سو کال سپر ساتھ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں انہیں پاکستانی ٹیم کو کہاں لاکے کھڑا کر دی ہے کہ پاکستان کی اب ایک منٹ اگر وہ بولنر کے طور پر کھیل گئے آگے ہولی سیریز تو پاکستانی ٹیم کے لئے ڈیزاستر ہو سکتا ہے نواز نے جو آج بیٹک میں گھڑیا بولنگ کی ہے یہ اب سلیکٹر نے سوچنا کہ کیا کر رہے ہیں بھائی یہاں پر آج کی جیت جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیفلیکشن بھی دے سکتی ہے اگر یہ پلیئر آج کی جیت کے بعد آگے اگلے سپیائر میں کھیل گئے تو پاکستان ٹیم ورڈ کب میں انڈیا کو ہرانے کا خواب ہے بھول دے لیکن سیریز تو ہم ہارٹ چونکہ تھے بلیپ کریں میں دل سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ٹیم پرفومنس آج جو اگر انہوں چار میچوں پر پرفومنی کی نا تو اب آخری میک میں صرف اپنی جگہ بنانے کے لئے اپنی جگہ پکی کرنے کے لئے پرفومن نہ کریں کیونکہ جو ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں تو آج بھی پرفومنہ کریں تاکہ اس کو بائٹ پر نکالا جائے لیکن یہی مسئلہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ ایک میک پرفومن سے چار آپ نے بولے کے لئے ایک آپ نے تھوڑا سا بیتر کھیل گیا اور اس کی پیس پر آپ اگلی چیزز کھیل گئے یا ورڈ تب کھیل گئے تو اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہتری ہوگی کہ اس کو ابھی سے نکال دی جائے جس طرح کی پلیئرز ہیں افتخار کی بات کی نواز کی بات کی بڑے گندے پلیئر جنہوں نے پاکستان ٹیم کے چھے چھے سال زائر کرنے لیکن آپ لگا تار ان کو رہا ہے پاکستان ٹیم دیکھیں ایسی ٹیم نہیں تھی ٹیٹرنٹی کی ٹیم ہم جا کے نیزلینڈ میں ہراتے ہوتے تھے ہمارا دلدبا تھا لیکن اب ایسی 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 وقت آگیا ہے پاکستان ٹیم میں کہ اب ہم ایک چیت پر خوش ہوتے ہیں کہ ایک چیت میں مل گئی ہماری عزت پچھانے کے لیے بیٹے ہوئے ہیں پر پچھائے ہماری کو عزت رہ ہے کہ آپ یہ ہارے جیتے دنٹی پر ہوگی کی نظر آیتی ہے سیریز کے ہار جاتے اس کے باست ہے فائٹر سیریز آٹی کا آپ ایکسپیرمنٹ کے جو مرضی کے لیے میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ آگے ورن کب آ رہا ہے آگے نو جون آ رہی ہے نو جون پوری سال کا سکتہ بڑا مچولے گرگٹ کا وہاں پر ایسی سی بھی تیار ہے سب تیار ہے لیکن پاکستان ٹیم تیار نہیں اگر آ رہی آپ ایک میاد کی اس پرمومنٹ بعد آگے پی ایسی لے پی ایسی لے لگی ہے پی ایسی لے میں سب کے سب یہ پرموم کر دیں گے وہاں پر جو بھی آج جیتے فرق نہیں پڑتا ہے لوگوں کی جیتے کراچی بھی جیتے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن وہاں پر پرموم کر کے یہ ٹیم میں واپس آگر آگے یہ ارتحار احمد یہ نواز آگر ٹیم میں آگے تو یہی تو اپنے کپتان چینج کے ہمارا کیا فرق پڑا ہے یہ کپتان کا کام ہے کہ ٹیم بنانا جس کو نظر آ ر لیکن ہماری نے ٹیم ہے ہم نے کھا کر سی جنڈے کان رہے ہم تو بھرا کہتے ہیں ہم تو ریڈر کے جیت میں مجھے میں جیتے ہیں کہ جیتے میں تو اس کو دکھا لگتا ہے کہ جیتے 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 ہیں جیتے سی ملک جیتے ہیں تو ہماری پرمومنٹ کونس سین پریائروں کی بڑی جب رض ہے ہمیں کو آگے مووگون کنی کر سکتے ہیں ہر اس گھاس پرمومنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے فرق پرمومنٹ اس کو ہونا چاہئے لیکن اس کو ڈال دیا جائے گا وہ اس ل اور کلنٹر کا اپنے اس کو سپر سپنا دیا ہے چند میں جب کی پرونس باگر آپ نے آپ نے اس کو سپر سپنا دیا ہوگا تو اس کو نکالنا پڑے گا وہ ساٹھ رنس کھانے والا بولر بڑی ہے ایک ٹیپیا بولر تھا آپ نے اس کو سپر سپنا دیا ہے بڑے دیسے ہیں اس کو بولتے ہیں آپ کے بڑے بڑے پلیئر ہیں نسیب شاہ ہیں ان کو ٹیم میں ڈالیں آپ نے قسم کری ہے کہ ہارے ساوٹ نے کوئی آپ میں ڈالنا ہے وہ وہ ہر میں اٹھ ساٹھ کھا گی جاتے ہیں ہر میں اپتہلے دو اگر میں وہ پرینٹر کھانے پڑے گی ورلڈ لپ کے اندر فکر زمان جو ہے وہ ایک آپ کا پروپر اوپنر ہے اس پہ کتے ریویڈ کرنی ہے کتنا اور آپ کو بھائی ایک اوپنر کو آپ چوتھے نمبر پہ پھلا رہے ہو اور جو آپ کے چوتھے نمبر کے پلیئر ہے جن کو بلہ لگانے ہی آتا ہے استغار ہو گیا آدم حان کو بھی انگلوڑ کرو اس میں ساتھ ساتھ یہ ہے نواز کو انگلوڑ کرو آسف علی کو بھی انگلوڑ کر دو کیونکہ اس کے بھی چانچیں دے لگے آدم حان کے پاس کون لگر آئے گا آسف علی بھی در آئے گا وہی چار بان جو پلیئر ہیں جو چوتھے نمبر پہ گھیل کے پر بھوم کریں وہ کرنی رہے ہیں فکر زمان جو کہ ایک بیٹ تین اگر کوئی پوجیٹیف ان تین چار مہینوں میں جو کہ پاکستان کے ایک زیزاستر پاکستان کے تین کے رہے ہیں اس میں ایک پوجیٹیف ہے تو وہ یہی ہے فکر زمان کی بیٹنگ وہ آتا ہے تھوڑی دید مچا دیتا ہے لیکن وہ اپنر ہے اس کو اپنی کیوں نہیں کرائی چاہی دیکھو حسیب اولا کو ڈرائی کر لیا چاہے کوئی بات نہیں آج منہ چلا لیکن وہ انٹرنیشن میں ڈرنیشن میں تک نہیں ہے تیار اندازہ ہو گئے سائن بایوب صرف سٹائل ہے کچھ نہیں ہے دیزوان کے ساتھ اگر دیزوان نے اپنی میں بھی کرنی ہے تو آپ سائن بایوب اور پکر کے اپنی کیوں نہیں ہوا اگر بات کرو نئے لڑتے ہیں جسرے میں آئے ہیں یہ صرف اس سے شو کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کا دومیسٹک کا لیول ہے وہ کتنا گھڑیا لیول ہے آپ نے فلیٹ پیٹر بنائی ہوتی وہاں پر یہی لڑکے سارے پر فروم کرتے ہیں جہاں پر توڑی سی مشکل ترڈیچن آتی ہیں جیسے وہ انٹرینشی ٹکٹریں پہنچے تو اس طرح سرل کرتے ہیں کہ وہ بالکل زیروں نظر آتے ہیں اپنے حسیب اولا کی بات ہے حسیب اولا کو آج پیسے بات کرتے ہیں سائن بیوب کی بات کر لیں وہ دیکھیں کتنا بڑا ٹیلنٹ بنائیا ہوئے اس کو لیکن جیسے وہ انٹرینشی ٹکٹر میں جاتا ہے اس کو ترسل میں بھی پکتے ہیں بھی وہ پاکستان کی جو پچھے ہیں پیچھے ہیں پاکستان کی پچھے ہیں جو ایسی قوالی کی گھنگی پچھے ہیں کہ وہاں پر وہ پراؤن کر جاتے ہیں لیکن جیسے انٹرینشی ٹکٹ میں آتے ہیں تو یہ چیزیں بھی چینگ کرنی پڑے گی اب آپ کا دومیسٹک کی جو اسٹرکچر ہے وہ ایترا گھندا گھٹیا ہو چکہ آپ کا پارکستان کی جو پچھے ہیں وہ بہت تلائے ہیں دوسرے انڈیا کے جب انٹرینشی ٹکٹر آتے ہیں surprte Toniz پاکستان ہے structures کیا آپ اپنے تک مقابلہ نو تقسیم چلیکہ آپ کیوں کو اپنے کے معمانے spotlight بھی مقابلہ کرنے ہی بات کر رہا ہے کون بنائے گا بنائے گا بنائے کی طرف کپتان بدلے مائنی نے بلے دیو ہرا کپتان نہیں ہے کپتان دیکھیں کپتان بنائے میں آپ اگری فرنس باہر سکتے ہیں آپ جو بردی کر لیں بھائی بردی سے بلے کپتان بنائے کے لیے اسی کپتان کو بزارہ کرنا پڑے گا سن لے نا باہر سن لیا گرے یہ جو کپتان آپ نے بنا دیا نے جذباتیوں کے فیصلہ کپتان نہیں دی کپتانی کا فرق نہیں تھا آپ کو فرنس بیٹیم کے لڑکے تھے وہ چینج کرنے سے وہ تو چینج ہوئے نہیں سارے لڑکے ہوئے کپتان چینج ہوگا ہے اس سے کو فرنس بڑھنا نہیں والا اب آپ نے شہین فریدی کو فرنس بڑھایا دو سنے اپنے ٹروفی جتا دیئے اب رزوان کا کیا کیا صورتہ کم سے کم سنسیبل اس کو سنسو ہے نا ٹیم پرانی تو آتی ہے شہین فریدی کل کا بچہ اس کو اپنے پرانا ہے دو تین سال عورتے دیتے ہیں بھی کرنے کے لئے ابھی تو اکیس بائی صاحب اس کی عمر ہے آپ نے ایک یق کپتان میں رہا دیا لیکن آپ کی پرفارمنٹیں ہی ہوگی پوری سیزن میں اس نے جہاں پر بس ہے وہ آپ کو کچھ سمجھا رہی تھی کہ کیا کرنے ہارے تراؤں کو پٹھائی ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کو بولنگ دیتا جا رہا ہے سپینر سے نہیں بولنگ اور ہی وہ سپینروں پر بولنگ دیتا جا رہا ہے خود وہ چھٹے نمبر پر آنے لگے تو وہ ایک عجیب اس کے اندر وہ میٹیرے نظر مجھے ہوتے سیزن میں کپتانی یا میٹیرے نظر نہیں ہے بابر کو ہٹ آنا تو وہ جو اب بابر کو جنہوں نے اٹھایا تھا وہ ہوت گے زکاشر صاحب ہٹ گے ان کی بڑی وہ ان کو بڑا لگتا تھا انہ نے وہ کال بھی لیک کرائی تھی لیکن دبی پارکسنین ٹیم کو کتنا بڑا کر رہا ہے تو پارکسنین ٹیم کو اب آگے کی طرح موک کرنا ہے تو اچھے اپنے لین کو دوبارہ موکہ دینا پڑے گا اور یہ جو چھتے تین چار سال سے لگتا پرفارم نہیں کر رہے ایک میرے کی پرفارم ہے اللہ کا حواظتہ ہے ان کو ٹیم میں نہ ڈالیے گا افتحار احمد کا کام بولنگ نہیں تھا آج اس نے بولنگ نے تین آر کر دیا وہ ایسے بیٹس میں گلتا پوری سیریز پانچ میٹس کو بھوکے ملے پانچ میں نے اس میں بیٹنگ میں کیا ہے بیٹنگ میں وہ انڈا کر کے زیرو کر کے کیا ہے ایک تین بٹنے لینے کی بیزر ساہ سال نواز کی منابتیا نواز نے اگر آج بولنگ کروا دیا ہے نواز نے آج کچھ نہیں کیا آج انہوں نے بیٹنگ کے اندر دونوں نے ایسپوس ہوئے ہیں آج بیٹ نواز اور احتران نے بیٹنگ دیکھے ہیں یہ اوڈ راوٹ بھی یہ ایسے بکڑ تھی یہاں پر رومیندر ڈیڈے جا اور کلدیب یادو کو یہ بول دی ہوتی پوری ٹیم کو اڑا جاتے یہاں پر انہوں نے دو دو آٹ کیے بڑی مشکل سے رہا صحیح کہہ رہا ہاں کو وہ بھی ٹوپ ایس کے آٹ ہوئے ہیں یہاں پر ایسی بکڑ تھی کہ سپنک ٹریک تھا لیکن وہاں پر بھی ان کی بولنگ اتنی اچھی نہیں تھی یہ تین بکڑ اگر لے گئے تو ان کو تکا لگے اگر انڈین بولنگ ہوتا ہی ہم کوئی ٹیم کو اڑا جاتے ہیں یہی کہہ رہا کہ کوئی بھی ان کو ایسے بیٹس پین کاؤنک اگر نہیں کرتا تو وہ بیوگو فوکا یہ بولنگ نہیں ہے یہ آل راونڈر ہے یہ بیٹے ہی آل راونڈر ہے تو ان کو بیٹنگ پر پر بڑنا بڑے گا نواز کو بیٹنگ پر بنانے پڑے گے تین چکے مارے ہاں اسپیشلی میں میں تین چکے مارے ہاں نہیں مسیبت یہ کہ یہ ہے اگر یہ ہی ٹیم میں ہے ان کو چینج کرنا چاہیے ابھی یہ ایک جید پانچ نو دس پندہ بیس میں چھانے کے بعد ایک جید پہ خوش نہیں ہونے ہے نہیں ہونے ہے بات کریں یہ جو پیٹنگ پر اوڈے جب سلیکشن ہوئی دی تب ہی پتہ لگیا تھا کہ پاکسان کے ٹیم کا چانس کوئی نہیں ہے پاکسان ٹیم جو گئی تو ضرور لیکن چانس بہت کام ایسی تھی بات ہے آپ ہی اگر ہی کریں گے میں بھی اگر ہی کرتا تھا اور وہ ہی ریزرٹ ہے پاکسان ٹیم میں کوئی اچھے پراؤنگ نہیں کیا پاکسان بہت سرگل کیا ہے اگر یہ ہی ٹیم جاتی ہے ورڈ کپ کے لیے تو آپ ہی آج میں سے رکھا لیں ٹیم کا چانس کوئی نہیں ہے آپ امیدہ جتنی بڑتی لگا لیں کوئی تکا لگیا لگ جائے وہی والی بات ہے کہ کوئی زباب میں میں اپنا جن جائے تو ہم آگے پہنچیں اس طرح کی پراؤنگ میں ہم آگے جائیں گے اگر یہ ہی ٹیم جاتی ہے پاکسان کا چانس کوئی نہیں ہوگا بڑتا میں ابھی سے نظر آ رہا ہے اگر اپنی سوچ لیں اپنی چینجز کر لیں ابھی بڑے بڑے جو نام اپنے سوکال سوپرٹرپ رائیویڈ کو نکال کے ٹیم سے کیونکہ لگاتار تھا کہ نومبر کے پاس اب جا کے آپ کو جیت مل رہی ہے آپ لگاتار ہارے بڑے اور ہارے جس نے کہا فائٹ نہیں نظر آئی یا تو کسی میں فائٹ نہیں نظر آئی یا ہم نے فائٹ کی اور بائے لکھ وہ شہیر گئے ہم تو کئی نظر نہیں آئے پوری سیریز میں نیوزیلائنڈ ہی چھایا آخری میں اپنے جنگ پرانے کے لئے کچھ کر لیا تو کر لیا اس بیرز پر اگر آپ نے اگر پرنٹینو کرنا ہے تو بڑا کام رہا ہو جائے گا چین کو سبسکرائب پر دیں ویڈیو پر لائک کر دیں ہم نے بہت ملے لکھیں گا اللہ آپ